بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتی عالی پیغام لے کر آن تو آج کی ویڈیو بہتی اہم ہے تو اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیں نحج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کسی کے بھی غلام نہ بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے امام علیہ السلام کا فرمان یہ بات واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو غلام پیدا نہیں کیا ہم کسی شخص کے غلام نہیں ہیں یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے جو ہمیں یا تو آزاد زنگی کی طرف لے جاتا ہے یا پھر غلامی کی طرف لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی غلام پیدا نہیں کیا کسی انسان کو بھی غلام پیدا نہیں کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اب وہ انسان کی اپنی مری ہے انسان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ غلامی والی زندگی گزارے یا پھر ایک آزاد حیثیت سے حق اور شچ کا ساتھ دے جو شخص غلامی کو ترجیح دیتا ہے وہ کوئی عالی زندگی نہیں گزار شکتا مثال کے طور پر جو شخص باطل کا غلام ہو جائے گا تو اس کا اپنا کوئی بھی میں ارنے رہے گا کیونکہ غلام غلام ہی ہوتا ہے وہ کبھی حاکم نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی عالی میار کا حامل نہیں ہو سکتا اب جو شخص کسی باطل قوت کا کسی ملک کا یا کسی بھی امیر شخص کا یا کسی اپنے سے اوپر والے کا غلام ہو جاتا ہے تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے اس کا مطلب وہ اپنے میار کو گرا رہا ہے جن کی سوچ میں ذہنی غلامی شامل ہو وہ کبھی بھی انقلاب نہیں لاسکتے کوئی سیاسیوں کو جھک رہا ہے تو کوئی کس کو کوئی امیر کے پیشہ کو دیکھ کر اس کا ذہنی غلام ہے تو کوئی کسی اور چیز کو دیکھتے ہوئے کسی کا غلام ہے اور یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام نے نہیں سکھا ہے کیونکہ یہ چیزیں انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں اگر انسان کسی شخص کو بزہر چیزوں کی بنیاد پر یا زہری طور پر جو اس کی شورت ہے یا مختلف دنیا کی خاطر کسی کے سامنے بھی جھک جاتا ہے اور اس کی ذہنی غلامی اختیار کر لیتا ہے تو وہ اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے اس کا مطلب وہ حق اور باطن میں پہچان نہیں کر رہے گا پھر کیونکہ وہ اپنی سوچ میں غلامی شامل کر چکا ہے جبکہ اللہ تعالی نے ہمیں ازاد پیدا کیا ہے اور جو ازاد شخص ہے وہ کبھی بھی نہ پیشے کا غلام ہوتا ہے نہ کسی باطل قوت کا غلام ہوتا ہے اور نہ اپنے سے بڑے کا غلام ہوتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ اس مقصد سے ہٹ نہیں سکتا اور وہ غلامی کی زلط کو قبول بھی نہیں کرتا اور وہ ازادی کی عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو آج کی حالات بھی جو ہمارے بربادی زہر کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا اپنا کوئی نظام نہیں ہے ہم زہری طور پر بے شک چاہے ازاد ہو جائیں جب تک ہماری سوچ میں غلامی شامل ہے ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر شکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان علیہ السلام کے اس فرمان پر غور کریں اور اپنی اہمیت کو جانیں جب ہم اپنی اہمیت کو جان پائیں گے اپنے آپ کو پہچان لیں گے تو تب ہم ہر قسم کی غلامی سے آزادی حاصل کر لیں گے ہر قسم کی زلط اور غلامی سے ہم نجات حاصل کر لیں گے میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ شب کو پشش رکھے ماہ رمضان تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے تو میری اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ میرے لئے دعائیں کریں مجھے خصوصی دعا میں یاد رکھیں میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے خوش رکھے اور آپ کی زندگی ایک ایسی زندگی ہو جو پریشانیوں والی نہ ہو سکون والی ہو آمین ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ